بوہے نمازی پر گندہ پانی کون پھیکتا تھا وہ بوڑا نمازی جب بھی نماز پڑھتا تھا تو اس کا ہمسایہ غیر مسلم نماز کے دوران اس کے اوپر گندہ پانی پھیکتا تھا اور پھر بہت خوش ہوتا تھا ایسا لگتا تھا کہ جیسے بوڑے نمازی پر گندہ پانی پھیک کر اسے بڑا سکون ملتا ہو بوڑا نمازی اپنے کپڑوں کی طرف دیکھتا اس کے سائی کپڑی خراب ہو گئے ہوتے وہ پھر اوپر کی طرف دیکھتا اور کہتا یا اللہ میرے پروسی کو ہدایت عطا فرما جب بھی وہ بوڑا آدمی اپنے گھر سے باہر جاتا تو اس کا ہمسایہ اس کے گھر کی آس پاس کونہ کرکٹ بھی لاکر پھیک دیتا تھا جب وہ بوڑا آدمی اپنے گھر کی دروازی پر کچھنا دیکھتا تو اپنے ہمسایے سے کسی طرح کی بحث کی بغیر وہ کچھنا اٹھاتا اور اٹھا کر اسے دس بین میں ڈال دیتا اور پھر اپنے کام پر چلا جاتا اسی طرح سے اس کی زندگی گزر رہی تھی وہ غیر مسلم شخص بار بار اس بوڑے کو اس لئے پریشان کر رہا تھا کیونکہ وہ مسلمانوں سے نفرت کرتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ ایک دن تنگا کر یہ بوڑا آدمی میرے محلے کو چھوڑ کر یہاں سے چلا جائے گا لیکن وہ بوڑا آدمی چپ چاپ ساری زیادتیوں کو برداشت کرتا نہ اسے بحث کرتا نہ کبھی لڑائی جھگنے پر آمادہ ہوتا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کئی دن گزر گئے وہ بوڑا آدمی اتمنان اور سکون کے ساتھ نماز پڑھتا رہا لیکن اسے اپنا وہ غیر مسلم ہمسایہ نظر نہ آیا نہ اس نے اس کے اوپر پانی ڈالا نہ ہی دروازے پر لاکر کوئی کچھنا وغیرہ ڈالا اس بوڑے نمازی کے ذہن میں خیال آیا کئی دن ہو گئے مجھے میرا ہمسایہ نظر نہیں آیا نہ ہی وہ مجھ پر پانی ڈالتا ہے نہ ہی دروازے پر لاکر کوڑا ترکت ڈالتا ہے کہیں کوئی بات تو نہیں چلو میں اس کے گھر جا کر پتا کرتا ہوں اب وہ بوڑا نمازی اپنے ہمسایہ کی خیر خبر لینے کے لیے اس کے گھر پہنچتا ہے اس کے گھر جانے کے بعد اسی پتا چلا کہ میرا یہ پروسی کئی دنوں سے بستر پر بیمار پڑا ہے اور اس کے گھر میں نہ اس کی آیادت کرنے والا کوئی موجود ہے نہ اس کی خدمت کرنے والا کوئی موجود ہے وہ بوڑا نمازی اپنے اس غیر مسلم پروسی کی چارپائی پر جا کر اس کے سرانے بیٹھ جاتا ہے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے تمہاری طبیعت خراب تھی مجھے پتا ہی نہیں چلا کئی دنوں سے تم مجھے نظر نہیں آئے یہی وجہ ہے کہ تمہاری خبر لینے کے لیے میں تمہاری گھر آیا ہوں بتاؤ تم نے کوئی دوائی وغیرہ لی کے نہیں لی تم نے کھانا کھایا کے نہیں کھایا اس بوڑے نمازی کی زبان سے یہ باتیں سننے کے بعد اس غیر مسلم نوجوان کو بڑی شروندگی ہوئی وہ بوڑے نمازی سے کہنے لگا بابا میں آپ کو بہت پریشان کرتا تھا آپ جب بھی نماز کے لیے کھڑی ہوتی میں آپ کے اوپر جان بوجھ کر گندہ پانی ڈال دیتا تھا اپنے گھر کا سارا کورا کر کر جمع کر کی میں آپ کے دروازے پر پھینک دیتا تھا میں آپ کو بار بار اس لیے پریشان کر رہا تھا تاکہ آپ ہماری محلنے کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں میں نے آپ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا مجھے اپنے کیئے کی سزا مل گئی میری طبیعت بہت خراب ہے میری سر کا درد دور ہونے کا نام نہیں لیتا میں نے بہت دوا کی لیکن میرا سر ایسا لگتا ہے جیسے پھٹ جائے گا دوا کھا کر بھی مجھے آرام نہیں مل رہا ہے اس نوجوان کی یہ ساری شرمندگی بھری باتیں سن کر اس کی تقریف کو دیکھ کر اس بوڑے نمازی کو اس پر ترس آ گیا اس نے اس نوجوان کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا آیت الکرسی پڑھ کر اس کے سر پر دم کیا یعنی پھوک ماری جیسے ہی اس بوڑے نمازی نے اس نوجوان کے سر پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا اس کے سر کا درد فورا جاتا رہا وہ نوجوان حیرس سے پوچھتا ہے نوجوان اس بوڑے کی باتوں کو سننے کے بعد کہنے لگا بوڑے نے مسکراتی بھی کہا بیٹا قرآن ہماری مقدس کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پر نازل کی ہے نوجوان نے کہا کیا میں قرآن پڑھ سکتا ہوں بوڑے نے کہا ہا بیٹا کیوں نہیں تم بھی قرآن پڑھ سکتی ہو اور تم قرآن پڑھ کر جب کسی پر دم کروگے نہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفاہ عطا کرے گا اور قرآن کی برکت سیلنا تمہیں بھی مالا مال فرمائے گا نوجوان نے کہا مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا اس پر بوڑے نمازی نے کہا اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ تم پہلے کلمہ پڑھ لو یعنی تم کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاؤ اس کے بعد جب تم قرآن پڑھوگے نماز پڑھوگے اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرے گا اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا اس پر وہ نوجوان کہنے لگا کہ بابا ٹھیک ہے میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں آپ مجھے کلمہ پڑھا دے کہ کلمہ کیسے پڑھا جاتا ہے اب اس بوڑے نمازی نے اس نوجوان کو کلمہ طیبہ پڑھایا اٹھا کی اور ساتھ ہدایت بھی اٹھا کی وہ نوجوان محبت سے قرآن شریف کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے سینے سے لگاتا ہے اور پھر چوم کر دیتا ہے واقعی یہ قرآن بہت اچھے کتاب ہے مجھے اس قرآن کو پڑھنا سیکھنا ہے اور اس سے برکتیں حاصل کرنی ہے اس کے بعد اس بوڑے نمازی نے اس نوجوان کو روزانہ پابندی کے ساتھ قرآن شریف پڑھانا شروع کر دیا اور پھر وہ نوجوان قرآن کی تلاوت کے ساتھ نمازوں کا بھی پابند ہو گیا تو دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں آج کی کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں ضرور بتائیں اور کہانی پسند آنے کی صورت میں اسی لائک کرنا اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں آج کی اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے ہم پر اگر کوئی ظلم کریں زیادتی کریں اور اس کے مقابلے میں ہم اس پر ظلم و زیادتی نہ کریں بلکہ اس نے اخلاق سے اس کے ساتھ پیش آئیں اف و درگزن سے کام لیں صبر کریں تو یقیناً اللہ تمہارکو تعالی ظالم سے ظالم انسان کے دل کو نرب فرمائی گا اور ممکن ہے ہمارا یہ اخلاق ہمارا یہ صبر ہمارا یہ اف و درگزن سے کام لینا اس ظالم و جابیر انسان کے لیے ہدایت کا سبق بن جائے اللہ ہمیں اور آپ کو ایسی کہانیوں سے سبق حاصل کرنے اور عامل کرنے کی توفیق عطا فرمائی آمین یا رب العالمین